اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں ہم سبھی کا خیر مندر میں گنگام شہر کی خاص قبروں پر ایک نظر ویسے تو عوام میں کورونا مہاماری کا ڈر نا کے برابر ہے جہاں ہر روز کوویڈ نائنٹین کی خبر پہلے پننے پر ہوا کرتی تھی اور لوگ بڑے شوق اور خوف سے خبر پر نظر بھی ٹکائے رہتے تھے پر اب کورونا مہاماری کا ڈر نا کے برابر نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ لوگ اب ماسک بھی پہننے سے گریز کرتے دکھائی دے رہے جبکہ وزیر آزم نے ماسک پر سکتی سے ہدایت فرمائی تھی یہ اور بات ہے کہ موڈی حکومت کیا اکثر کھائی اس پر عمل نہیں کرتے اب تو ہزاروں کی بھیڑی کھٹا کرنا بھاجپائیوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے پر دوسروں کو سوشل ڈسٹنسنگ اور کورونا مہاماری پر بیان دینے سے بھی نہیں چکے دلگام میں بھی اکثر سیاہ سے کائی ماسک سوشل ڈسٹنسنگ یا سینکائزر پر سنگیل کی سے عمل کرتے ہیں دکھائی نہیں دی دلگام میں بھی کورونا کا اثر کم ہوتا نظر آ رہا ہے پوزیٹیو مریضوں کی تائدہ اپنا کے برابر پائی جا رہی ہے وہی ڈسچارج ہونے والوں کا آخرہ بڑھتا جا رہا ہے آج اور تین پوزیٹیو مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے ڈسچارج مریضوں کے تائدہ دو سو چورہسی ہوئی ہے اب ایکٹیو مریضوں میں صرف چھبیس واقعی ہیں تین حاملہ خاتون جن کا بار بار پوزیٹیو نتیجہ آنے سے سہت لوکمہ سنجیدہ ہے ان کی خاص دیکھ بان کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کوئی کورنٹن نہیں ہے جہاں سے کورونا کی شروعات ہوئی تھی یا کافی دنوں تک سیل ڈاؤن کیا گیا تھا دیگر ریاستوں سے بلغام یا پھر بلغام سے باہر جانے والوں کے لیے کچھ شرطوں پر پابندیاں ہٹا دی گئی ہے مہراشت سے بلغام میں داخل ہونے والوں کے لیے سات دن کا انسٹیٹوشنل کارنٹائن اب بھی جاری ہے اٹرہ ہزار پانسو دس سہت موقعہ کے زیر نگرانی میں ایک ہزار کی نتیجہ اب بھی آنے باقی ہیں آج ریاست کرنٹک میں چار سو سولہ نئے پوزیٹیو مریض پائے گئے جس میں ایک سو سولہ دوسرے ریاستوں سے داخل ہونے والے ہیں تو بائیس بیرونی ممالک کے میں کورونا سے آج ایک پلیس والے کی بھی موت ہو چکی ہے کرنٹک ریاست کا اب تک کا کل آنکھڑا آٹھ ہزار ساتھوں تک پہنچ چکا ہے پورا دیش آج جین کی بستل حرکت سے غصے میں ہے دیش کے بیس بہت دور نوجوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کی مانگ تیز ہو رہی ہے پر بیلغام کے ایک فرضی فوجی نے دیش بھر میں اپنی کربوٹ سے شہر کے نام کو بدنام کر چکا ہے بیلغام خاناپور کے پرشانت اور پرشان پاٹیل فوج میں افسر کے طور پر مختلف فوجی ٹھکانوں میں داخل ہوتا تھا حاصل اطلاع کے مطابق فوجی افسران نے الزام لگایا ہے کہ بیلغام خاناپور کے پرشان پاٹیل کئی فرضی کاغذات کے ذریعے فرضی سرکاری پہچان پتر بنا کر اہم دفتروں میں داخل ہوتا تھا اسے جمہو کشمی کے خوفیار دستے نے احمد نگر کرائیم برینچ کے ذریعے گرفتار کیا اپسروں کا کہنا ہے کہ انہیں پرشان پاٹیل کی کافی دنوں سے تلاش تھی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پرشان پاٹیل آسام رائیفر 46 بطور افسر تیناب تھا بیلغام چھوٹی پر سار دو ہزار چودہ میں گیا تو واپس نہیں لوٹا فوج کا کہنا ہے کہ مجریمانہ کردار کے پرشان پاٹیل کو واپس نہ لوٹنے پر ڈیز ریٹر خوشید کیا گیا ہے یعنی نیراج مایوس فوجی کے طور پر اعلان کیا گیا ہے اسے برخواست کیا گیا اور فوجی افسران نے یہاں بھی کہا کہ آپ اپنے بیوی اور ماں کے فرضی سرکاری دستاوزن کے ذریعے کسی بھی فوجی سینٹر میں داخل ہوتا تھا کھوپیا جگہوں پر بھی جانے کی بات کئی جاری ہے مہاراش کے ہوشی نحمد نگر یا مائی ڈی سی سے گرفتار کیا گیا اپنی کار پر آن ڈیوٹی آرمی لکھا ہوا تھا اور ہمیشہ میجر رینگ کا لباس جسم پر پہنتا تھا آرمی افسروں نے اسے پکڑنے سے پہلے کچھ سوانہ پوچھے تک پر آشراہم پاٹیل نے تعلیم مٹون جواب دینا شروع کیا ملٹری انٹیلیجنس نے اسے گرفتار کیا تو اس کے پاس تمام فرجی دستاوز فوجی فیت فوج کی مہر فرجی بینک اکاؤنٹس پاس بک پینکارڈ آدارکارڈ برامک کیے ہیں اب اس کی گرفتاری کو بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آخر ایسی کیا بات ہے یا یہ کون سا کام پر اشراہم پاٹیل نے انجام دیا ہے اس پر ابھی تفصیلات حاصل نہیں ہوئے ہیں پر اتنا ضرور ہے کہ فوج جہاں پر دیش کی گریمہ عزت دیش کا بیمان ہوتا ہے ایسے جگہوں پر اس طرح کے حرکت پر بلغام والوں میں کافی گصہ دیکھا جا رہا ہے ایک بار پھر سکول کی فی کو لے کر عوام میں گصہ دیکھا جا رہا ہے دسوی کے امتیانات نزدیک ہے تو کچھ سکولوں نے فی سڑا کرنے کے بعد ہی ہال ٹکٹ دینے کی بات کہہ رہی ہے لہٰذا زلا ٹیچن افسر اے بی پنڈلک نے کہا کہ کوئی بھی سکول کسی کا داخلہ روک نہیں سکتا بلغام چیئر میں کئی ایسے سکول ہیں جو فی ستا کرنے پر والیدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں کئیوں کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے پیسوں کو جھٹانا ممکن نہیں ہے دسوی کے امتیانات کے مدد نظر والیدین پریشان ہے تمام کا مطاربائی کی کسی طرح حکومت اس میں توجہ دے فیس کی معافی کرے یا امتیانات کے بعد فیس آدھا کرنے کی سہولت پرام کرے اس بات پر یہ بھی پنڈلک نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیس کے لیے دباؤ ڈال کر ہال ٹکٹ روکتے ہیں تو کاروائی ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے ہی دی ہے کہ کورونا کے چلتے عوام پریشان ہے لہٰذا انہیں اور پیسوں کے لیے پریشان نہ کریں ہدایت دینے کے باوجود بھی کس سکولوں نے تقاظر لگایا ہے کہ جد پیسے بھرو تبھی ہال ٹکٹ پی لے گا آپ دسوی امتیانات دینے والے والیدین حکومت سے فریاد کر رہے ہیں کہ ان سکولوں پر کاروائی کرے جو اس طرح کی سکتیوں کو آئیت کر رہے ہیں شرمن سکول دسوی کے امتیانات کے لیے پہنچے ترواؤں کو سماجی خدمتگار جنب سادی کی نامدار اور شہب الدین بھومی والے نے ماسک تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے لہٰذا تمام کو ماسک سانیٹائزر کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور اسی کے مدد نظر تمام دسوی کے امتیانات دینے والے ترواؤں میں ماسک کو تقسیم کرنے کا کام میں ہم سوشل ورکرس سب ملکے ماسک سب لوگ کو دیئے یہ بھیانک بیماری کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ بہت پریشن ہیں اور یہ اچھی بات ہے دلگان سٹی میں کرونا بہت پوزیٹیو کے سکم دکھائی اور ہم سسلسی کے بچوں کے لیے ماسک دیئے ہیں کیونکہ یہ کرونا کنٹینیوز فیلتے جا رہا ہے اس آئی یہ سال دو سال کب کتم ہوتا ہے اس کا انتاظر نہیں ہے تو ہم سبھی لوگ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں سبھی لوگ کدھر بھی جائیں سانیٹر ڈیوز کریں ماسک ڈیوز کریں ماسک ڈیوز کرنے سے تو اور سانیٹر ڈیوز کرنے سے تو کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگا آپ سیف رہ سکتے ہیں اور کہاں بھی آپ ٹیکسی میں جانا چاہو یا بائک میں جانا چاہو تو آپ سبھی لوگ سوشل ڈیسن مینٹین دیرے یہ ہمارا آپ کو میسیج ہے لوگ دوسرے سے دور تھے پر ان لوگ کے بعد دوست حباب کا ملنا شروع ہوا ہے تجزموں نے سماجی کھت بندگاروں نے لاؤک ڈاؤن کے وقت خدمات کو انجام دیا اسی کے مد نظر جالگار غلی کمیٹی کے جانب سے مختصر اجلاس ملکت کیا گیا تھا جس میں جالگار غلی دربار غلی کوتوار غلی کے تمام نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے اس دعوت میں تقریباً نوجوانوں نے سالیا اور کافی دنوں کے بعد ایک جگہ پر ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ خاجہ مینودین چشتی کی شان میں غستاخی کو لے کر بھیم آرمی نے نیو زینکر امیش دیوگن کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے اپنا مطالبہ ڈی سی کو پیش کیا اور اس مطالبے میں انہوں نے کہا کہ امیش دیوگن پر سخت کاروائی کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی بزرگوں کی شان میں غستاخی کرنے سے گریز کرے اس وقت بھیم آرمی کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے جس طرح سے ہم لوگ آج میماروڈم دینے پہنچے تھے بیم آرمی کی جانب سے نیوز ایٹین اینکر امیش دوگر جو نے خاجہ گریب نواز کے معاملے کو لے گو جو غلط باتے گئی ہیں اسی معاملے کو لے کر پورے انڈیا میں ان کے خلاف یا فائر کیے گئے ہیں اور میماروڈم پہ دیئے گئے ہیں لیکن ابھی تک ارسٹ نہیں ہوا اور وہ ٹی وی پہ آکر مافی مانگتا ہے ہمیں مافی سے مطلب نہیں ہے اس کو سب سے پہلے ارسٹ کرنا چاہیے اور اس کے باعان میں جو ہے نا مافی صاحبی کی بات کریں یہ دو باتیں بول کر میں اپنے بات پر سکتا ہوں ہم بیم آرمی کے خلاف یا پھر کسی کے دھارمک بھاوناوں کے خلاف کوئی بھی ایسا کرم اس کے آگے سہن نہیں کریں گے یہ ہماری بھیم آرمی کے طرف سے ایک چیتاؤنی ہے اور جو آز تک کے نیوز اینکر شویتہ سنگھ ہے انہوں نے ہمارے انڈیا نارمی کے خلاف کچھ اناپ شناپ بول دیا ہے جو اس کے لیے جو چینہ انڈیا جو ہوا ہے کل پرسو جو 20 لوگ اس میں شہید ہوئے ہے اس کا ذمہ دار پوری طرح سے انڈیا نارمی ہے ایسی بولا گیا ہے اور گورنمنٹ نہیں ہے اس کا ذمہ دار آپ انڈیا نارمی سے پوچھے کر کے بولا گیا ہے تو ایک گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ان کو بچاؤ کاریا کرنے کے لیے ان کی آگے جو لگا رہے ہیں آروپ اس کو ایک دھونے کے لیے سویتہ سنگھ نے کام کیا ہے ایسے دلال میڈیا اور نیوز اینکروں کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور ان کے خلاف کیس درج ہو ایسے درج ہو یہی ہماری مانگ ہے بھیم آرمی کے طرف سے آج یہاں پہ بیلگام میں سبھی لوگ جو حاضر ہے یہی دو مانگ لے کے حاضر ہے ہم انڈیا نارمی ہو یا پھر کسی بھی بہوجن سماج کے ایک ساماجیک نیتا یا پھر دھرم گروہ یا پھر آستاؤں کے ماملے میں سمجھو تا نہیں کر سکتے یہی ہماری مانگ ہے جائے جائے بھیم جائے بھیماری مانگ ہے موسیقی موسیقی